موسیقی صحابی نے کوئے کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی وہ صفائی پسند تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورتمند عوام میں تقسیم کر دیا ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً گیارہ سال رہا بچو ان جملوں سے ہمیں کچھ باتوں کا پتا چلتا ہے مثلاً پہلے جملے سے مدینے میں قہد پڑھنے کی خبر معلوم ہوتی ہے دوسرے جملے میں بھی ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں لہٰذا ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیاں جملہ کہلاتا ہے بچو یعنی بیانیاں جملہ ان جملوں کو اس جملے کو کہا جاتا ہے جس جملے میں ہمیں کسی بات کی خبر ملتی ہو سمپا پڑھا یہ آسان ہے یعنی ایسا جملہ جس سے ہمیں کسی بات کی خبر ملے اس جملے کو بیانیاں جملہ کہا جاتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں دیئے گئے جملوں کے افعال پر غور کیجئے یعنی نیچے اب کچھ جملے دیئے ہوئے ہیں اب اس میں کون سے کام ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں اس کے اوپر ذرا غور کیجئے نمبر ایک قہد پڑا ہوا تھا نمبر دو قیمت ادا کر دی نمبر تین تقسیم کر دیا ان سے پتا چلتا ہے یعنی یہ جو ابھی تین جملے ہم نے پڑھے ان سے پتا چلتا ہے کہ جملوں میں بیان کیے جانے والے کام ہوئے ہیں یعنی کام ہو چکے ہیں جب کسی جملے سے کام ہونے یا کرنے کی خبر ملتی ہے تو اسے مصبت جملہ کہتے ہیں یعنی پوزیٹیو سنٹرز جب ہمیں یہ کسی جملے سے یہ پتا چلے کہ اس میں کام ہو چکا ہے یا کام کیا جا چکا ہے ہاں میں اگر جواب ہے لہٰذا اس جملے کو مصبت جملہ کہتے ہیں انہی مثالوں کو اس طرح دیکھئے قہد نہیں پڑا تھا قیمت نہیں ادا کی تقسیم نہیں کیا اب ایک لفظ نہیں پڑا دینے سے یہ جملے پہلے سے الٹ مانی دینے لگے ایسی جملوں کو منفی جملہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بچھو تو جس جملے میں کسی کام کے ہونے یعنی مصبت میں اگر جواب مل رہا ہو کہ کام ہوا ہے لہٰذا اس جملے کو مصبت جملہ کہتے ہیں اور اگر کام نہیں ہوا ہے اس کے اندر اس جملے میں نہیں یہ لفظ آ رہا ہے لہٰذا وہ جملہ منفی جملہ کہلائے گا سبق میں آپ نے ایسے جملے بھی پڑھے جیسے جس دن کواں یہودی کا نہ ہوتا یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا اگر مصبت جملے میں نہیں یا نہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ منفی جملہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا جب کسی جملے کے اندر نہیں یا نہ کا ذکر آ جائے تو وہ جملہ کیا بن جاتا ہے منفی جملہ بن جاتا ہے کسی بھی سبق میں سے چند مصبت بیانیاں جملے چن کر انہیں منفی بیانیاں جملوں میں تبدیل کیجئے بچوں یہ آپ کی پریکٹس کیلئے مشکلی دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی اردو کے کسی بھی سبق میں سے کوئی پیرگراف لے لیجئے اور اس میں سے جو مصبت جملے جس کے اندر ہاں کا ذکر ہے یعنی کام کیے جانے کا ذکر ہے تو ان جملوں کو چن کر انہیں منفی جملوں میں تبدیل کیجئے بنائیے اور بڑا سپل ہے اس میں صرف آپ کو نہ یا نہیں کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آج کا یہ سیشن آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شکریہ